اسلام ناظرین، زفر اقبال، اسفاری گلسٹر کی پریفارم سے حضر خدمت ہوں ناظرین آپ کے ساتھ میں راول پھرنی اسلامباد کے اور مری کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس اندروں شیئر کر رہا ہوں اور میں نے ایک پروجیکٹ جس کے اوپر میں یہ کافی ویسار ویڈیوز ہیں اور وہ مرگلہ ہلز کے اندر بہت خوبصور پروجیکٹ ہے پائنٹ سیٹی اس کے حوالے سے میں نے آلیڈی آپ کے ساتھ کم از کم دس بارہ ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں تو اس پروجیکٹ کے جو لاس میرا ویڈیوزٹ ہوا تھا وہ آلماس لاس کئر کے اندر ہوا تھا یعنی 33-38 مینے ہو گئے اس پروجیکٹ کا ویڈیوزٹ کیے ہوئے اس کے بعد کچھ موقع نہیں ملا کچھ اپنی مصفیات تھی اس پروجیکٹ کی طرف میں ویڈیوزٹ نہیں کہہ سکا تو لیے لاس ویک کے اندر میرا پائنٹ سیٹی کا ویڈیوزٹ ہوا اور وہ ویڈیوزٹ کی ڈیٹیلز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر جا رہا ہوں اس کی خاص بات یہ تھی کہ فیز ٹو کے اندر کافی آگے تک جہاں یعنی سی بلاک اور آئی تینک ڈی بلاک کے ایریا تک بھی میں وہاں تک بھی گیا ہوں اور وہاں جو روڈ جس طرح سے وہ بنی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں میں نے کشکی کی کبر کر سکوں لیکن یہ ویڈیو چکے لمبی ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو ٹرک آلماس میرا سارا دن گزار تھا اور اس کو کمپائل کرتے کرتے تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی تھی تو اسی پھر میں اس کو پارٹس کے اندر کنورٹ کر رہا ہوں تو آج اس پائن سیٹی کے جو فرسٹ پارٹ ہے اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آئیے ناظرین میں آپ کو اپنی ال سیڈی سیکننٹ کے اوپر لگے جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ کے ساتھ یہ پروجیکٹ شیئر کرتا ہوں اسلامی ناظرین زفر اقبال ناظرین آج آپ کو میں اسلامباد کے نزدیک مرگلہ کے جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے پائن سیٹی کے نام سے اس کا میں وزیٹ کو آنے لگا ہوں اس کے والے سے آرڈی میرے چینل کے اوپر کوئی آردس ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آج پائن سیٹی کا جو لیٹس وزیٹ میں کر رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا تو ناظرین اس ست میں پائن سیٹی کے جو مین گیٹ ہے اس کے قریب پہنچ رہوں تو ناظرین ابھی گیٹ کے اندر سے داخل ہونے لگوں جنہاں آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ اس کی مین انٹریس پنتی ہے اور یہ اس کا پہلا بیریر ہے یہاں سے آپ دیکھئے پائن سیٹی کے اندر جواب داخل ہو رہے ہیں تو بڑی زورست گرینری ہے بہت خوبصورت ایریا ہے یہ یہ مین بولیورڈ ہے یہ سامنے آپ کو پائن ووڈ ریزارٹ کی دو بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں ناظرین اس وقت میں پائن سیٹی کا جو فیز ون ہے وہاں سے گزر رہا ہوں اور فیز ون کے اندر ان کے روڈز کا نیٹک کمپیٹ ہو چکا ہے سیٹ لائٹس موسٹی جگہوں کے اوپر لگ چکی ہیں اور روڈز کے ساتھ ساتھ گرینری جو پودوں کو رکھا بھی انہوں نے لگا دیئے بڑا اچھا خوبصورت اس کو بنا دیئے اور فیز ون کے اندر بہت سی جگہوں پر لوگوں نے اپنے ایک مکان ورہ گھر ورہ بنانا سٹارٹ کر دیئے آج آپ کو میں فیز ٹو کا وزٹ ہوں گا سپیشلی فیز ٹو کے اندر جو ڈیورپنٹ ہو رہی ہے وہ دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی اس وقت جو میں جا رہا ہوں یہ سارا فیز ون کا ایریا ہے یہاں سے میں گزر رہا ہوں فیز ون کے اندر ان کے ہائی رائز کے کچھ چار پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں جو گراؤنڈ پلس پائی سکس ٹوریز کی بیلڈنگز ہیں جن میں سے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پائن سنسیٹ کی بیلڈنگ ہے اس کے اگر آپ دیکھیں تو سٹی فلور تک لینٹر پڑ چکا ہے اور یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹر ماسک ہے اس کی بڑی خوبصت مسجد بنائی ہے انہوں نے ابھی یہ جو سامنے آپ کو ایک پروجیکٹ نظر آنے لگا ہے یہ اس کی سیکنڈ بیلڈنگ ہے جو پائن ویلی ریزیڈنشیا کے نام سے ہے اور اس بیلڈنگ کا یہ پوزیشن دے چکے ہیں یعنی یہ ڈیلیور کر دیا ہے انہوں نے اور اس کا قبضہ دے چکے ہیں کلائنٹس کو یہاں آپ جگہ جگہ سیکیورٹی گارڈز کو دیکھیں گے یہ ایک رائٹ سیڈ کے اوپر فارم آس بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے بھی روڈ جو نیچے جا رہی ہے اور اس سیڈ سے بھی ہم جا سکتے ہیں یہ جو لیفٹ سیڈ کے اوپر ویلہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو یہاں سے دیکھیں ناظرین یہاں سے آپ جو اس کے سامنے جو ویلہ ایک بنا ہوا ہے اس کو دیکھئے یہ بڑا یہاں سے کلیر ہے اسی طرح سے یہ جو اوپر آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ پائن ویلی ریزیڈنشیا کے بیلڈنگ جو میں آل ایڈی اپ ہوتا ہے جس کا پوزیکشن دے چکے ہیں یہ اور ابھی پہلے میں جو فیس ون کے اندر کلب ایریہ ہے اس سائٹ سے ہوکے گزروں گا تاکہ آپ کو وہ بھی دکھا دوں ابھی ہم اس کے جو کلب ایریہ ہے وہاں پہنچ رہے ہیں یہ سامنے بڑا خوبصفت کلب ایریہ انہوں نے بنائے ہوئے یہاں ڈیفرنٹ فیسلٹیز پروائیڈ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا یہ سامنے ٹینس کورٹ ہے اور اسی طرح سے یہ اس سائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کرکٹ گراؤنڈ ہے اور یہ کمیشل ایریہ اور ناظرین اس سائٹ پہ مجھے کاف سر بندر نظر آئے تو وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آئیے دکھاتے ہوں آپ کو یہ نیچے آپ دیکھئے کاف سر بندر گھوم پہ رہے ہیں اسی طرح سے ایک یہ درخت کے اوپر چھلانگیں مارتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے یہ بھی دیکھئے تھا اسی طرح سے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل ٹینس اور سنوکر پلینگ ایریہ ہے آئیے میں آپ کو سنوکر پلینگ کے ایریہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ سنوکر ٹیبلز پڑے ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو ٹینس روم کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ ٹیبل ٹینس کا روم ہے اور اس کے سامنے ٹھک فارسٹ ہے بڑا زودہ سلش گرین جنگل اور بڑا مزے کا سین ہے یہ اسکون ایریہ اور یہاں آپ کو ہر سائیڈ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگے نظر آئیں گے پراپرلی سیکیورڈ ایریہ ہے یہ بیوٹیفل روزز اور یہ پلین ایریہ اوپر دیکھئے ساتھ یہاں بڑی مزے کی انوائرمنٹ ہے اور ناظرین ابھی میں آپ کو فیس ٹو کی طرف لے کے جا رہا ہوں یہ کٹی سے آپ مناوے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بڑے خوبصت برڈز ہیں اس کے ساتھ نیچے کارٹیجز ہیں ان کے ایک اور مسجد یہاں پہ جو بن گئی ہے اور یہ اس سائیڈ کے اوپر کام لگا ہوا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیکٹر ا کے میں پہنچ چکے ہیں جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیلی پیٹ کا ایریہ یہاں پہ ہے اور اس سائیڈ کے اوپر پارک بنے گا ہاں سامنے اور یہ نیچے ہیورڈ سائیڈ پہ بھی روڈ بنا ہوا ہے یہ کبھی جہاں سیکٹر اے کا سٹارٹنگ ایریا ہے وہاں پہ ہوں میں یہ اس وقت ساٹھ فٹ روڈ یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ روڈ آگے جا رہی ہے مین روڈ ہے اس کا مین بولیورڈ آپ فیس ٹو کا کہہ سکتے ہیں یہ اور سیکٹر اے کے سٹارٹنگ تک روڈ کارپیٹڈ ہے اس سے آگے روڈ کافی تک بہتر ہو چکا ہے یہ اس وقت ہم جو سیکٹر اے کے اندر جو کنسکشن ایریا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ ہیں یہ سامنے کچھ کارٹیجز روڈہ بنے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا اچھا ویلا بن رہے نیچے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں سے آنورڈ آپ پاس ریجیدنشل ایریا سٹارٹ ہو رہا ہے سیکٹر اے کے اندر بجری اور ڈال کے اور اس کے پاس رولر کر دی ہے اس کو اب صرف اپر اسفالٹ کا کام رہ گیا ہے سیکٹر اے پوزیشنبل بلوک بن چکا ہے یہاں پہ آپ مین جو اس کا بلوورڈ آپ دیکھ لیجئے یہ اس کا مین بلوورڈ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے موسیقی 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 فیز ٹو بنسبت فیز ون کے زیادہ لشک گرین ایریا سے ہیں زیادہ تھک فورس سیل آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ایک جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اپرور شیئر پہ آپ دیکھیں جنگل جو ہے یہ یہاں آپ دیکھیں کتنا خوبصد منظر ہے تھک فورس ہے اور یہاں پہ آپ یہ روڈ کے یہ نیچے والی سیڈ ہے اس سے ابھی میں آپ کو اوپر کی والی سیڈ بھی دکھانے لگا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ پہاڑوں کے اوپر پورا زوزز قسم کا جنگل آئی ہے زبرس ہوا تازہ فریش ائر کوئی علودگی در اتنی زیادہ نہیں ہے موسیقی تو ناظرین ابھی میں آپ کے ساتھ پائن سیڈی کا پیمل پلان شیئر کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پائن ہیلز یا سن سیٹ ہیل کے اندر آپ لیتے ہیں تو آپ کو ساٹھ لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے ملے گا دو سال کا پیمل پلان ہے اس کے اندر جس تریڈی پسنٹ سے آپ کی بوکنگ ہو جائے گی آپ فیز ون کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ ڈیلڈ کرو روپیا پر کنال کے حساب سے ہے اور یہ کیش کے اوپر ہے آپ فیز ٹو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیمٹی فائیڈ لاکھ روپیز پر کنال کے حساب سے ملے گا تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھنی وہاں پہ جو کام اگرہ ہو رہا ہے وہ سارا میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا جو فیز ون ہے وہ کمپلیٹڈ ہے اس کا میں نے آپ کے ساتھ جو کلاب ایریہ وہ بھی شیئر کیا اسی طرح پھر میں نے آپ کو جا کے فیز ٹو کے جو سیکٹر اے ہے وہاں تک میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر لے کے گئے ہوں اور یہاں پہ اگر میں اویلیویڈی کی بات کروں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو فارم موکس کے اگر ہم نے پلوٹس چاہیے تو کس سائزز کے اویلیویڈ ہیں تو جو سیکٹر اے ہے یہ پوزیشنبل بلوک ہے اور یہاں بہت کم آپشنز اس وقت دے گئے ہیں اور جس کے اندر جو اگر آپ کو مل بھی سکتا ہے تو کوئی ایک کنار کا اور دو کنار کا ڈیفرنٹ آپشنز مل سکتے ہیں لیکن دو کنار کے اندر ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ تال میں جس دو تین پلوٹس ہوں گے جو بلکل ہل ٹاپ کے اوپر ہیں اور جن کا ویو بڑا زودست ہے وہ موجود ہیں باقی اس کے اندر فیز ٹو کا جو سیکٹر اے ہے اس کے انیونٹری آلماس کلوز ہو چکی ہے چونکہ سارے کے سارا سولڈ آوٹ ہو چکے گئے جو نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ جو سیکٹر بی اور اس سے آگے تک جہاں میں گیا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سیکٹر بی کے اندر ہمارے پاس ڈیفرن آپشنز ہیں ایک کنال کے فارم آسس کے پلوٹس بھی ہیں دو کنال کے فارم آسس پلوٹس بھی ہیں اور چار کنال کے بھی مل جائیں گے آپ کو سی ڈی ان کے سیکٹر کے اندر آپشنز مل جائیں گے بی جو سیکٹر ہے یہ بھی پوزیشن ایبل ہے یہاں پہ بھی مین روڈ وہ پہنچ چکا ہے بی سے آگے تک اس کو انہوں نے کٹنگ کر دیا اور وہ بنا دیئے تو یہ ساری چیزیں میں نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی آپ سے صرف اتنے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کے لئے اگر یہ میری ویڈیو ویڈیو بر ہے تو آپ اس کو پلیس لائک کر دیجئے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور سب سے امپورڈن بات ہے اس کو سبسائق کر لیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کے دیکھتے ہیں سننے کا بہت شکریہ ہے تینکیو بری مچ اللہ حافظ